موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کو ایک بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ مارِ آستین غدار قسم کے لوگ جو گھر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں ملک کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں جو دوسروں کے آلیکار بنتے ہیں مخالفین کے دشمنوں کے آلیکار ہوتے ہیں آج کل کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیڈ ہوتے ہیں انہی کی خبروں کو لے کے مسلمان سوسائٹی میں یا کسی بھی ملک میں پھیلائیں دشمن کی خبریں اور اس ملک کے اندر خوف و حراس کو پھیلا دیں یہ دین نے اس پہ بھی بنا کیا ہے کہ یہ حرکت اچھی نہیں ہے یہ حرکت اچھی نہیں ہے خاص طور پر مسلم معاشرے میں اور ایسے لوگوں کو قطن اجازت نہیں دی جا سکتی جو اس قسم کی خبریں معاشرے میں پھیلائیں جس سے خوف و حراس لوگوں میں پیدا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی کوئی اہم بات پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں اَذَاعُوا بِهِ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں فورا تاکہ خوف بھی پھیل جائے اور امن و سکون کی جو بات ہے وہ ان کو اچھی نہیں لگتی اللہ تعالی فرماتے وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ اگر عام پبلک اس خبر کو پھیلانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے اور ان سے عرض کرتے اللہ کے رسول یہ خبر پہلی ہے اس کی کیا سچائی ہے کیونکہ آپ رہنماء ہیں آپ قائد ہیں اور آپ کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے آپ کیا فرماتے ہیں پھیلائیں نا سیدھے آپ کے بات جائیں پھیلانے سے پہلے یا پھر اِلَا اُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اپنے میں جو انتہائی ایکسپرٹ اور سمجھدار لوگ ہیں ان کے پاس اس خبر کو لے جائیں اور ان سے اس کا مفہوم پوچھیں اس کی غرض و غیت پوچھیں کہ اب کیا رد عمل ہونا چاہیے تو وہ اس خبر پہ غور کر کے اس کے اندر سے بڑے اچھے نتائج نکال کے بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ خبر کیوں پھیلائی گئی ہے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا سازشیں ہو رہی ہیں کس طرح مسلمانوں کے اندر خوف و حراس پھیلائی جا رہا ہے اور مدینہ کے منافقین یہی کچھ کیا کرتے تھے مسلمانوں کے اندر خوف و حراس پھیلانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کو یوں پھیلا دیتے تھے وہ جی کٹھے ہو رہے ہیں دشمن سارے یہودی بھی قبائل بھی مکی لوگ بھی سارے آ رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں اب کل کو یہ ہوگا پرسوں یہ ہو جائے گا تحس نحس کر دیں گے کوئی نہیں بچے گا چھوڑ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عجیب غریب قسم کے حالات ہیں اللہ تعالی نے ہدایات مسلمانوں کو دیں اور یقین مانی ہے مسلمانوں نے ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا سٹیبل کیا رسول محترم پر اعتماد کیا ایک قیادت پر اور اس قیادت نے جو کچھ بھی کیا جو کہا اس کے مطابق آگے چلے مگر ان خبروں کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا جو ایکسپرٹ تھے لیڈرز تھے قائدین تھے وہ بتاتے تھے یعنی ان کے اندر حب الوطنی بھی تھی کہ مدینہ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان دے یا شرارت آمیس یا اسی طرح دشمن کے مداخلت کا کوئی بھی امکان نہ رہے تو سب ہی اس بات پر متفق ہو گئے اور پھر جو منافق تھے وہ اپنا موں دیکھتے رہ گئے ان کی کچھ نہ چلی ناظرین یہ بڑا اہم حصول ہے جو مسلمانوں کو سمجھائے گیا ہے کہ خبروں کو اس طرح تیزی کے ساتھ فوراً پھیلانا شروع نہ کیجئے اسی طرح قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا بَلْقَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ کہ جس علم کو جس شیعہ کو وہ اچھی طرح جان نہ سکے اس کے بارے میں جھوٹ بول کے انہوں نے آگے باتیں پھیلا دی صحیح علم ہوتا نہیں تو جھوٹ بنا کے بات کا بطنگر بنا کے آگے پیش کر دیا جاتا ہے ناظرین یہ بڑے نقصان دے چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیے ہو سکتے ہیں اور لوگ آپس میں متنفر ہو کے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو کے اپنی آرام میں مختلف ہو کے اور اپنے مقاصد میں اپنے اہداف میں مختلف ہو کے پھر کیا ہو جاتے ہیں پٹ جاتے ہیں اور یوں دشمن طاقتور ہو جاتا ہے اور بٹے وہوں کو بڑے آسان سے وہ خرید کے اپنی مداخلت کر کے اس علاقے پہ اپنا قبضہ جمع سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ناظرین یہ آداب ہیں کسی خبر کو سننے اور آگے پھیلانے کی ورنہ جلد بازی کتنے خطرناک نتائج دکھا سکتی ہے ناظرین ہم نہیں سمجھتے بطور خاص جب کوئی خبر ہو اور جس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہو اور انسان اس کی تصدیق کے بغیر اس طرح کی بات مو سے کہہ دے کہ یہ خبر فلان کی اڑائی ہوئی ہے تو یہ بہتان ہے اس نے نہیں کہی اس کا نام کیوں لیا جا رہا ہے ناظرین جب معاملہ ایسا ہو جائے تو آپ سوچئے کہ بڑی افسوس ناک بات ہوگی کہ بہت سے مسلمان قرآن مجید کی اس قائدے اور اصول کی مخالفت کر رہے ہوں گے اب تو معاملہ جو سوشل میڈیا کے ہاتھوں میں آ چکا ہے اور اس طرح کے بیشمار وسائل ہیں ان کا دھڑا دھڑ استعمال ہو رہا ہے صرف کلک کرنے کا رہ گیا ہے بس کلک کیجئے جو بات مشتقائی میں آگے سو بیسیوں لوگوں کو فوراں پہنچا دوں اور وہ بات پھیل جاتی ہے تو انہی وسائل میں سب سے بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہو اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تو آپ سوچئے کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب جھوٹی احادیث اکثر و بیشتر پھیلا دی جاتی ہیں واقعات ہیں قصے ہیں جو بالکل صحیح نہیں ہیں تصویر کسی اور کی ہے نام کسی اور کا لکھ دیا جاتا ہے آواز کسی اور کی ہے تصویر کسی اور کی لگا دی جاتی ہے اور ہم اس کی تصدیق کر بیٹھتے ہیں پرانی خبریں ہوتی ہیں اور یہ لکھ دیتے ہیں یہ کل ہوا ہے تو اس طرح کی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے بغیر تصدیق کے اس جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں ناظرین علماء اور فقہاء کی طرف بھی یہ الزامات یہ جھوٹ منصوب نہیں کیے جا سکتے یہ جائے کہ اللہ کے رسول سلم کی طرف کیے جائیں یہ معاملہ بارحال اس وقت بڑی شدت اختیار کر لیتا ہے جب اہل علم ایسی خبروں کو یا واقعات کو آگے بھیلائیں اس کی تحقیق نہ کریں یہ مداریہ اہل علم کی حقیقت ہے کسی کتاب کی خبر ہو کوئی واقعہ لکھا ہوا ہو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے اس کو آگے نہ بھیلائے جائے یہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق ایک مسلمان عالم کا فرض ہے کہ وہ عمل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب بہت سی باتیں بہت سی حکایات اور وہ مختصر باتیں جو اللہ کے رسول سلم نے کی ہیں اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ یہ سب کیا ہیں یہ سب کیا ہیں تو علماء سے تو عام پبلک یہی توقع کرتی ہے کہ ان کے خطبات ہم سنیں گے اور ان کے ارشادات کو ہم اپنائیں گے جبکہ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر بہت سی ملاوٹے ہیں بغیر تحقیق کے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں جو دینی نکتہ نظر سے حرام ہیں تو معاملہ جب اس قیادے کا ہے تو ناظرین ہم عام خبروں کے بارے میں کتنے زیادہ محتاط ہوں کتنی سخت ضرورت ہے اس کی اور پھر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور اہل علم کے حق میں تو اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے بہت سے علماء کو اور اس طرح بہت سے لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے بے شمار ذرائع اب لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جس طرح چاہیں جو چاہیں لکھ دیں اور اس کو پھیلا دیں کانٹ شانٹ کر کے کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بات کیا ہے اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے کیا سے کیا بنا کے اس کو عالمی سطح پر پھیلا دینا اور ایک انسان کو معلوم نہیں کس قسم کے الزام اس پر چسپاں کیے جا سکتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس قسم کا ہے یہ بندہ تو اس قسم کا ہے جب کہ ہوتا جھوٹ ہے کوئی بات ہو اس کو بغیر تحقیق کے پھیلا دینا یہ بہت بڑا نقصان دے عمل ہے اور اس سے عام بندوں کو بھی سمجھائے گیا ہے کہ وہ ذرا محتاط ہو کے اپنی زبان کو کھولا کریں ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت پر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 موسیقی